کراچی میں پی ایس ایل کا توفان سندھ اسیملی کے اجلاس میں بھی پی ایس ایل کی دھوم حکومتی بینچ سے ہیر سوہو نے ناشنل سٹیڈیم کے اطراف رہائشیوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ اٹھا دیا امتیاز شیخ نے جواب دیا وزیراعلا اور دیگر وزراء پی ایس ایل میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں اپوزیشن کا بات نہ ماننے پر احتجاج ڈپٹی سپیکر سمجھاتے رہ گئے اپوزیشن والے ایوان سے شور مچاتے چلے گئے عارف جتوئی شور شرابے کے باعث سوال نہیں کر سکے کراچی کے علاقے کلیفٹم نے زیر تعمیر امارت سے گر کر مزدوروں کے جاوہاں خونے کا سانحہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس کمیشنر کراچی کو واقعی کی مکمل تحقیقات کر کے کاروائی کی ہدایت کمیشنر کراچی نے آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں 29 ڈائریکٹرز کے تبادلے کر دیے گئے نوٹیفیکشن جاری ناظرین سٹوریز آپ نے دیکھیں سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے پی ایسل سیزن فور جو کہ کراچی میں جاری ہو ساری ہے اور بہت جوش و خرش نظر آتا ہے شائقین کرکٹ نیشنل سٹیڈیم کا رخ کر رہے ہیں میچز دیکھ رہے ہیں آج جو کالیفائنگ راؤنڈز تھے ان کے جو مقابلے ہیں وہ آج اپنے خدام پر پہنچ گئے ہیں ٹیم موپی پوزیشن اب واضح ہو چکی ہے اور آج جو میچ رہا خاص طور پر دوسرا میچ جو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا جس میں پشاور ظلمی نے 51 رنز سے کراچی کینگز کو بہت آسانی شکست دے دی کیونکہ کراچی کینگز نے پہلے ہی کالیفائی کر لیا تھا اس لیے سپر فور میں آتے ہی کراچی کینگز ریلاکس نظر آئی اور آج کے میچ میں کوئی بہت زیادہ اچھی کار کر دے گی دکھانے میں کامیاب نہ ہو سکی چونکہ باؤنڈری تھوڑی چھوٹی کی گئی ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی اس لیے سکورز اچھے ہو رہے ہیں مطبع مزدار بیٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن پھر بھی اکثر میچز ماضی کی طرح ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں خاص طور پر پی ایس الگی جس طرح پہلے فائنل بھی ہم نے ون سائیڈڈ دیکھا تو کچھ سوائے اس کے کہ کل کا جو میچ تھا بڑا تھرلنگ میچ ہوا لاسٹ مومنٹ تک سیکنڈ لاسٹ آور میں میچ کسی ایک ٹیم کی طرف تھا لاسٹ آور میں کسی دوسری ٹیم کی طرف چلا گیا لیکن بہرحال کھیل کا یہ حصہ ہے ہار اور جیت کے ساتھ ہی کھیل ختم ہوتا ہے ناظرین جہاں جو شائقین کرکٹ ہیں وہ کھیل سے محضوظ ہو رہے ہیں وہیں شہری جو ہیں ان کو بھی کچھ پریشانیاں ہیں کچھ مشکلات ہیں جو کہ ان میچز کی ویسے دیکھنے میں آ رہی ہیں اور ایک آدھ میچ اگر ہو تو لوگ بہ آسانی ان مشکلات کا سامنا کر لیتے ہیں لیکن اب مسلسل چونکہ روڈز کا بند ہونا اس کے علاوہ جو اطراف کی متبادل جو راستے بنائے گئے ہیں اس پہ بھی ٹرافک جیم مختلف پرابلم نظر آتی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خاص طور پر ڈی ایم سی ایز جو ہیں ان کو اس دفعہ مختلف اجلاسوں میں یا پی ایس ایل کے انتظامات خاص طور پر اگر ہم یہ بات کریں کہ ناشنل سٹیڈیم جو علاقہ ہے ڈی ایم سی ایسٹ کی حدود میں یہ ناشنل سٹیڈیم آتا ہے کیا کارکردگی ہے ڈی ایم سی ایسٹ کی کیا کوششیں کی گئی ہیں خاص طور پر کراچی میں ان کرکٹ کی رونقیں بحال کرنے میں اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے چیئرمن ڈی ایم سی ایسٹ محید انور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم محید انور صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں جی جی والد صاحب ہاری آت کی آواز آ رہی ہے محید بھائی کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ ڈی ایم سی کی سطح پر جس طرح سے مختلف میٹنگز ہوا کرتی تھی اور مل کے چلا جاتا تھا اس دفعہ سندھ حکومت کی جانب سے ڈی ایم سی کو اس طرح انوالو نہیں کیا گیا سر کیا یہ بات درست ہے کچھ حد تک درست ہے ایسی بات نہیں ہے بعض جگہ میں آن بورڈ بھی لیا گیا جی 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 سر میں سن رہا ہوں بلکل ہمیں آن بورڈ بھی لیا گیا شروع کی میٹنگوں میں بھی ہم ساتھ سے سعید غنی صاحب کے ساتھ منسٹر صاحب منسٹر بل جو ہے ان کے ساتھ تھے میر صاحب بھی شروع کی ایک دو میٹنگ میں رہے پر بعد میں انہوں نے ساری چیزیں جیسے پچھلے دہ سال کا پی ایس ایل کے حوالے سے میر نے ساری چیزوں کو ہیڈ کیا تھا میر کو اسپیشلی بجٹ دیا گیا یہ تھا کہ ایم سی کو سجاوٹ کا بیوٹیفیکیشن کا کہہ لیں اس دفعہ میرے خیال میں زیادہ تر چیزیں کمیشنہ کراچی کے ہینڈور کی گئیں اور کمیشنہ کراچی نے ہی سارا ایتی پرسن کراچی کا جتنی سجاوٹ سر کیا سمجھتے ہیں مہید بھائی کہ میر کراچی جس کے پاس شہر کی چابی ہوتی ہے آپ کسی بھی بین الاقوامی جب کمیونٹی میں جاتے ہیں کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں اگر کوئی ٹورنمنٹ بڑے سے بڑا کوئی انٹرناشنل ٹورنمنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو جس شہر میں یہ ٹورنمنٹ جس کا انقاط کیا جا رہا ہوتا ہے شہر کا میر جو ہے نا وہ بڑے فخر کے ساتھ اپننگ سیرمنی میں بھی آتا ہے کیونکہ اس کے پاس شہر کی چابی ہوتی ہے امریکہ ہو یوکے ہو یا اور آسٹریلیا ہو کہیں پہ بھی آپ جائیں کوئی بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو شہر کا میر آگے آگے ہوتا ہے سر کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سندھ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کیمسی یا کراچی کے میر کو کسی بھی صورت ہائلائٹ کیا جائے میرے جہاں تخیار ہیں میرے کی اونرشپ ہونی چاہیے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تمام ممالک کے میرز کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے پر بچکسمتی سے یہاں تو آگر ان کی اپنی فیاسی پارٹی کا میر نہیں ہے تو میرے خیال میں تب ہی اس طریقے کا رویہ رکھا گیا ہے آتروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بیوٹی فیکیشن کا کہہ لیں شہر کی صفائی سترائی کا کہہ لیں جو بھی سسٹم ہے وہ میر کے ہاتھ سے ہی ہونا چاہیے اور اس دفعہ بھی پیشی دفعہ بھی انٹرنیشنل پلیئرز آئے تھے اس دفعہ بھی انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہیں ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے پر ایک اچھا ایمیج جاتا ہے کہ جہاں پہ میر کھڑا ہوا ساری چیزیں مینیج کر رہا ہوتا ہے یا ساری چیزیں وہ ریزائن کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک اچھا میسج جاتا ہے اور بدکسمتی سے یہاں پہ یہ کہلیں کہ میر جو ہے وہ متحدہ کومیومنٹ پاکستان کا ہے اور سن گورنمنٹ جو ہے وہ پساتی کی ہے میں بھی شاید انہوں نے ایسا رکھا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو ہمیں مجھے کیا عوام کو نظر آ رہا ہے اچھا سر ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہوں گا محید بھائی ظاہر سی بات ہے ایک چیز باضے ہے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو متبادل نظام جو ٹرافک کا بنایا گیا ہے اگر ہم ڈی ایم سی ایسٹ کی بات کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ شہید ملت روڈ جو ہے جو کہ متبادل راستہ ہے اس وقت یونیورسٹری روڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے شہرہ فیصل سے بہت امپورٹنٹ ایک آرٹری آپ سمجھ سکتے ہیں ان حالات میں جب کارساز سے جو روڈ کنیکٹ کرتا ہے یونیورسٹری روڈ کو وہ اس وقت بند ہے سر شہید ملت روڈ پہ بلکل پی ایس ایل کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ بریکنگ ہو جانا اور وہاں پہ یعنی وہ جو متبادل راستہ ہے اس وقت کارساز روڈ کا اس پہ خود بھی متبادل راستے بن گئے ہیں ٹرافک جیم بری صورتحال سر مطلب چار دن رکے بھی اگر یہ کام سٹارٹ ہو جاتا پی ایس ایل کمپلیٹ ہونے دیا جاتا تو کیا ہو جاتا سر سر آپ کون سے کام کی نشان دیں جائے ہیں سر یہ شہید ملت روڈ پہ یعنی جو دو انڈر پاسس خاص طور پر جس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور روڈز کو بند کر دیا گیا ہے سائٹ سروس لین میں میں بات کر رہا ہوں وزیر بردیات کی میئر صاحب کی اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے فرس میٹنگ کی تھی اس کے اندر یہ کلیر رنگ کر دیا گیا تھا کوئی بھی کانسٹریکشن کا یا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوگا حتیٰ کہ کوئی اگر روڈ کٹنگ بھی آتی ہے تو وہ روڈ کٹنگ بھی وہ نہیں ہوگی ہاں کوئی بہت زیادہ امرجنسی ہے جس میں کہیں کہ سیوریج لائن فوری چینج کرنا ہے تو وہ آپ کروا سکتے ہیں وہ بھی اس دوران کے جہاں پہ میچس کے روڈز ہیں وہ اس کو کلیر رکھنے کے لیے کہ آگر کوئی سیوریجش ہو جاتا ہے تو اس کو فوری ریزولف کیا جائے آتر ویس کوئی چھوٹی سی بھی روڈ کٹنگ جب نہیں ہوگی روڈ کٹنگ ایسے ہی بڑا ایک یشو چل رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کے علم میں لیا ہوں کہ جب یہ یونیورسٹی روڈ کے حوالے سے میں نے ہی کیونکہ ڈی ایم سی ایس میں ہی ہے یونیورسٹی روڈ اسٹیڈیم یہیں پہ ہے تو میں نے ہی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کم از کم بیت المکرم والا روڈ اس زفہ بلوک میں گئے جائے جس پہ سعید غریم صاحب نے بھی کہا یہ ہم نہیں کریں گے زفہ تو آسانیہ پیدا کرنی چاہیے اور آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو بعد میں بھی ہو سکتا تھا تو میں نے بتانے کا تفصیل یہ مقصد یہ ہے کہ جب وہ ہماری روڈ کٹنگ کی علاو نہیں تھی تو پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو بلکل اچھے سر یہ روڈ کٹنگ کے حوالے سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ڈی ایم سی ایس میں متعدد روڈ کٹنگ کی بھی گئیں اور بعض جگہوں پہ کچھ پرابلم یہ آتا ہے کہ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ جی کی ڈی ایس کی پرمیشن دیتی ہے روڈ کٹنگ کی ڈی ایم سی پرمیشن دیتی ہے سر یہ کیا معاجرہ ہے مطلب کوئی کمپنی جاتی ہے وہ کی ڈی ای کا جالی چالان لے کے آ جاتی ہے آپ کا عملہ جاتا ہے اس کو جالی چالان دکھا دیا جاتا ہے سر کیا اس کی جورسٹکشن کس کی ہے سر ڈی ایم سی ایسٹ میں کوئی بھی روڈ کٹنگ ہوتی ہے اس کا چالان کون اشیو کرتا ہے دیکھیں جی بیسیکلی تو ڈی ایم سی ایشو کرتی ہے اگر وہ ڈی ایم سی کا area ہے تو ڈی ایم سی کرے گی کی ایم سی کی road ہے تو کی ایم سی کرے گی اور اگر کئی ڈیٹی کا area ہے کئی ڈیٹی کرے گا کنٹومینڈ کا area ہے تو کنٹومینڈ کرے گا یہ جس کا area ہوتا ہے وہی روڈ کی کٹنگ کی پرمیشن دیتا ہے تو میرے کہنگوں کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنے دپارٹمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کی ہم ہی علاو کرتے ہیں اور پر قسمتی سے آپ کو پتا ہے وارٹر ان سیوریسک تو بلکل آزاد دپارٹمنٹ ہے وہ نہ انفارم کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے اور ہمیں بعد میں رپورٹس آ رہی ہوتے ہیں کہ جی وہ فلانا آپ کا رات کو روڈ خدا محید بھائی اس وقت زیادہ تر جو روڈ کٹنگز ہو رہی ہیں نا محید بھائی اس وقت زیادہ تر روڈ کٹنگز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کمپنیز کی جانب سے فائبر بچھانے کے لیے ہو رہی ہیں زیادہ سے زیادہ سے بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس شہر کی جو کئی کئی سو فٹ روڈ کٹنگ کرتے ہیں اور چالان محض کئی فٹ کا ادا کرتے ہیں میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں کسی اور پروگرام میں آپ کو یہاں بلائیں گے نہیں بلکل میرے شاہد یہ شیئر کیجئے کر دیکھیں اس کو روڈ کٹنگ کہلے یا یہ جو کئی بل کا کام ہے فائبر کئی بل جو اکثر نام فائبر کئی بل کے لاتی ہے کوئی کالا دندہ نہیں ہو رہا کوئی ظل کام نہیں ہو رہا یہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے ہر جر میں نیٹس اور اس چیزیں کے جدید دور آرہا ہے تو یہ انڈر گراؤنڈ کیبلنگ ہونی چاہیے پر اس کا ایک طریفہ کار ہوتا ہے وہ پورے امپلیمنٹس یہا جائے اور کیا پر اس وقت ہم فوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ویسی روڈ نہیں بنا رہے ہیں آپ کے پاس ویسی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اب ہم اوپر سے فائبر والوں کو روڈ کٹنگ اللہو کرتے ہیں یا پیٹی سیل والوں کو روڈ کٹنگ اللہو کرتے ہیں تو اس لئے ہم ابھی روڈ کٹنگ فائبر کو اتنی دے رہے نہ پیٹی سیل کو کوئی ایسی اللہو کرتے ہیں صرف امیجنسی کے کے ہی کی ہوتی ہے وارٹن سیوریچ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے محید بھائی یہ جو اسٹیڈیم کے اطراف کی جو بیوٹیفیکیشن کی گئی ہے کیا سر بعد میں بھی اس کو مینٹین کیا جائے گا یا پھر یہ کہ یہ صرف سیزنل جو پودے رکھے گئے ہیں یہ موسم کے ساتھ ساتھ جب خوشکو جائیں گے تو اس کے بعد اس پر کام نہیں کیا جائے گا نہیں جی میں تو آپ کو کلیر بتاؤں میں یہ ایک سال سے اس کے پر ورکنگ کر رہا ہوں آپ یہ گرین برنگ دیکھ سکتے ہیں پھر میں اس پر آ جاؤں گا ہیش ٹیک کو میں مینٹین کر کر رکھتا ہوں درگا آپ گراز بھی دے سکتے ہیں فونٹین بھی دیکھ سکتے ہیں آن ہے یہ پچھلے ہے میں نے پی ایس ایل میں بنوایا تھا یہ ڈی ایم سی کا اپنا بنایا ہے یا یہ پرائیوٹ کانٹریکٹ پر دیا گیا ہے نہیں جی ہم نے اپنا ڈی ایم سی نے اپنا بلونے پر اچھا اچھا یہ آپ کا اپنا کنسٹرٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر منڈنگ کیا جائے گا یا آپ اس کو ایک ہی زمان بتانا جاتا ہوں دیکھیں میں جنہی کہاں میں کہاں اونرشپ لے میں نے دیکھیں جو جو چیزیں بنائی ہیں یا سن گورنمنٹ نے بنائی کراچی انیسٹی پر اس کی میں نے اونرشپ لی اس کی جو گرین بیلٹ ہے جہاں پہ کھجور کے پیڑ لگے ہوئے وہ دیکھیں وہ سوک رہے ہیں پر میں نے اس کے اوپر گراف بھی لگائی میں نے اس پر ڈیلی پانی بھی لگواتا ہو میں اس کے اندر پھول بھی لگوار رہا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپن گورنمنٹ نے بنائی ہے جی نہیں میں تو جی اس کو محید صاحب ایک لاس پوششن آپ سے کرنا چاہوں گا سر ایک لاس پوششن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو یونیورسٹی روڈ ہے جس پہ وہ آپ نے کھجور کے درختوں کی بات کی جو کہ یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے تو جو اس کا ٹھیکہ تھا جس میں کھجور کے درخت لگائے گئے یہ کراچی کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے سوٹیبل درخت ہے ہی نہیں سستے درخت خریدے گئے سر سارے درخت تقریبا میرے خیال میں کون بھی درخت پنہ پنہ نہیں پایا ہے سر یہ پلانٹیشن تو ہو جاتی ہے اس کو پانی دینا اس کی عابیاری کرنا سر کس کا کام ہے کس کی ریسپونسیبلیٹی ہے دیکھیں جی ریسپونسیبلیٹی تو سن گورنمنٹ نے بنا کر وہ کیمسی کے حیرت کرنا چاہیے جی 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 پر وہ بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں ہے سر ریسپونسیبلیٹی کس کی آتی ہے جو گرین بیلٹ آئیلنڈ پہ موجود ہے جو کہ سن گورنمنٹ نے لگا گیا دے دی لیکن ظاہر سی بات ہے یہ پام ٹریز تھے اور یہ ساحلی علاقوں پر ہوتے ہیں کراچی کا شہر ساحلی شہر تو ضرور ہے لیکن اب سب سوائل وارٹر بہت نیچے چلا گیا ہے اگر اسے ہم پانی صحیح طریقے سے نہیں دیں گے گھاس صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو کسی صورت بھی یہ گرین بیلٹ مینٹین نہیں ہو سکتی پھر پام ٹری کے نیچے کبھی بھی گھاس نہیں لگائی جا سکتی سر جو لوگ گارڈننگ تھوڑی بہت جانتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے پام ٹری کے نیچے کبھی بھی بلکل جڑ میں غاسو بھی نہیں سکتی لیکن سر پھر بھی یہ کیا گیا اس کی مینٹین کرنے کی رسپونسیبلایٹی کس کیتی سر ڈی ایم سی کی کی میں اس کو مینٹین کر رہا ہوں شروع سے میرے سے مراد ڈی ایم سی اس کو مینٹین کر رہی ہے اور اس کے جتنے فلاورز جتنی چیزیں لگائی ہیں پر وہ جو تھا سن گورمنٹ نے لگوائی تھے خجور کے پیڑ جب انہوں نے روڈ بنوائی تھی باقی اب جتنی مینٹیننس ہو رہی ہے اس کے پول اور جو بھی لگ رہے سیزن کے پول اور اس میں جو گراس لگی ہوئی ہے وہ ساری ہم نے لگوائی ہے بہت شکریہ مہدنور صاحب چیئرمن ڈی ایم سی ایسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے گفتگو کی کیا کیا بیوٹفیکشن کے کام کراچی میں چل رہے ہیں کس طرح ان کو مینٹین کیا جا رہا ہے خاص طور پر روڈ کٹنگ پر پابندی ہے ڈی ایم سی ایسٹ میں سترہ تاریخ تھا جب تک کہ پی ایسل کا فائنل نہیں کھیل لیا جاتا پی ایسل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ناظرین چھوٹا سا وقفہ وقف کے بعد دوبارہ آپ کی خیلتت میں آزر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر جی ویئرز ویڈ کم باک الیمنیشن ڈراؤنڈ شروع ہوگا دیکھنا یہ جس ماشاءاللہ جس کامیابی کے ساتھ اس ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ جو زیادہ خوششیں یا محنتیں ہیں وہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور پولس کی ہے جس نے کراچی کے امن کو بحال کرنے میں کراچی کی رونکوں کو بحال کرنے میں خاص طور پر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کی سیکیورٹی فرام کرنے میں اور ان کا اعتماد بحال کرنے میں بہت محنت کی ہے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہیر نورانی صاحب اس پی گلشن ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم تاہیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں بہت شکریہ بلند صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو بیچز کھیلے جا رہے ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اس کا سیکیورٹی پلان کی حوالے سے تاہیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ لوگوں کا سب سے پہلا فیلٹر ہے آپ ریکارڈنٹ میں آپ لوگ موجود ہیں سندھ پولیس کیا کوئی مشتبہ فراد یا کوئی ایسا ناخشگوار باقیہ کوئی ایسی چیزیں اب تک پکڑ میں آئی ہیں یا کوئی شخص گرفتار ہوا ہے جو کوشش کر رہا ہو سیکیورٹی کارڈنٹ توڑنے کی یا اس حصار کو توڑنے کی دیکھیں جیز میں آپ کو پھر دوبارہ دھوڑا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے یعنی کہ ہم نے جو ایسا بھی بنائی ہے کہ جو بھی جو شخص بھی شاہد سٹیڈی مانا چاہتا ہے اس کو جو ہے تین یا چار لیئرز سے جو ہے آکے آنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ غیر مطلقہ آفاد کا داخلہ ممنوع ہے اس ٹائم میں آپ کو جس طرح بتایا وہ ہے کہ ہم نے راستے بند کر دی ہیں سیل کر دی ہیں اور نہ کوئی غیر مطلقہ شخص آ سکتا ہے نہ کچھ چیز بیٹھ سکتا ہے تو ان تمام چیزیں وہ ملے رکھتے ہوئے تو یہ تو آپشن الحمدللہ ابھی تک بلکل ہی ختم ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی مشتبہ آفاد اندر آ سکتا ہے کیونکہ ہم ہی نہیں ہیں ہمارے ساتھ سادہ پارچات میں لوگ بھی ہیں اس کے علاوہ سیکھت ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں ہماری اپنی سی آئی ڈی بھی ہے تو ان تمام چیزوں کے ہماری نظر ہے الحمدللہ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف اسٹیڈیو کے اطراف میں شہر کے تمام جگہوں پہ کونوں میں اوٹوں میں دوسری جگہوں پہ بھی انفرمیشن تباہم کلیکٹی جا رہی ہیں اور ایک انٹلیجنس حضرت طائر صاحب ایک شکایت رہائشیوں کی جانے سے دیکھنے میں آئی ہے یا ہمارے پاس کچھ لوگوں نے بتایا بھی کہ رہائشیوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے ان کو چاہے شناختی کارٹ دکھا بھی رہے ہیں بعض جگہوں پہ نہیں بھی جانے دیا جاتا اب اگر کوئی رہائشی بلکل ناشنل سٹیڈیم کے عقب میں رہتا ہے تو پھر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ لانگر روٹ لے کے آ جائیں لیکن یہاں سے انٹی نہیں ہوگی تھوڑی سی سر کوئی اس ٹائپ کی ہیں مشکلات کے جو رہائشی ہیں خاص طور پر اس علاقے کے ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی اخدامات کیے گئے ہیں دیکھنے یہ تھوڑی بہت تکلیف ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم اس کو بھی مسجد طور پر بہتر کر رہے ہیں پہلے اگر دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے روڈ بند کر دی جاتے تھے یا سیل کر دی جاتے تھے تو اب اس کو ہم توڑا سا منیمائز کر رہے ہیں دوسری چیزیں دیکھیں گئی ہے کہ جیسے اسکول ٹائمنگ ہے تو دو بجے سے لیکے تین بجے تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ روڈ کلے رہے ہیں تاکہ بچے وغیرہ گھر آسکیں باقی جو ٹائمنگ ہے لوگوں کے آنے جانے کی جانا فیس ٹائم بھر کے تو اس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ پہلے دوسرے دن ہمیں تھوٹی تھی پرچھانی اور لوگوں کو بہتی بگر آپ لوگ یوسٹو ہو گئے ہیں کہ ان کے شانتی کار وغیرہ تیکھ کے ہم انہیں جانے جاتے ہیں کچھ تقریف ضرور آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اترابنے لوگ رہتے ہیں سیڈیم کے یا پلیٹو میں رہتے ہیں ان کے لئے جگیناً روٹین تھے ہٹ کے چھوڑا چل رہا ہے اسی طرح مگر آپ دیکھیں اس میں ہم سب کا حصہ ہے جسے پر امن میچز کو ان اقاض کرانے میں اور کراچی کے رونے کے بال کرانے میں تھوڑا بہت تو سب کو استقالنا پڑے گا لہٰذا اس کی کوشش بھی کی جائے گی کہ ان کو زیادہ تقریف نہ ہو ٹھیک ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب خاص طور پر پولیس والوں کو میچز جنہی جو سیکیورٹی پر اس وقت معمور ہیں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی میچ دیکھنے کے لئے پاسس دیے جائیں گے دوسر کیا پاسس دیے گئے ہیں سن پولیس کو اور اگر دیے گئے ہیں تو کیا وہ اپنی ڈیوٹی کے بعد میچ دیکھیں گے دوسر دیوٹی تو ہوتی میچ کے دوران ہے تو پھر کس طرح سے یہ ممکن ہو کہا کہ جو لوگ ڈیوٹی پر تائنات ہیں وہ بھی میچ دیکھ سکیں لیکن دو ایسوں میں ہماری ڈیوٹی ہیں ایک تو وہ ایسا ہے جیسے ہم آپ کو بدا سکیں گے ہم چوبی زنڈے کے لئے کر رہے ہیں کچھ ایسا ہے بھی ہمیں رکھیں پارٹ جو دو شفتوں میں کام کیا یعنی کہ چار بجے سے آٹھ بجے صبح سے لے کے چار بجے کے ایک شفت ہے تو پھر میں چار رام سے دیکھ سکتی ہے چار بجے والا تو اس طرح ہی ہم نے ان کو پاسس دی ہیں لیکن اس پر ہم نے زیادہ ان کو کوشش کی سے شاہید ہوئے ہیں یا جنہوں نے قربانیات دیا یا بہت ساتھا جنہوں نے کام کیا ہوا ہے ایسے ایونٹ پہ ہیں تو ایسوں کو جو ہے انگریج کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ چاہ کے جوائے کریں میں ہی دیکھیں بڑا انٹرٹینمنٹ لیں وہ بھی اور اس چیز کو بھی ملدر رکھا ہوا ہے کہ یہ مایو سیدھی یعنی کہیے دیچے تک کہ جی افتران تو شاید میچ دیکھ لیتے ہیں لیکن نیچے والے حملہ نہیں دے تک تو اس لیے یہ سوچ رکھتے ہوئے ایڈیشن آئیسی کراچی نے بھی کہا تھا کہ نیچے سپاہ یوں تک کو لیڈیز تک کو جو ہے آپ پاسست دیں تو یہی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے بہت شکریہ تاہرین منانی صاحب آپ نے میٹرو نیوز کو وقت دیا تینکیو ناظرین آپ اب کچھ ہم بات کرنا چاہیں گے کراچی کی علاقے کلفٹن بورٹ بیسن میں ایک زیر تعمیر امارت میں جھولے پہ کام کرتے ہوئے چھ مزدور گر کر جانباہ خو گئے اور اس جھولے کی جو رسی تھی وہ ٹوٹ گئی شیشہ لگانے کا کام جاری تھا بیلڈنگ میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ امارتیں جو تعمیر کی جاتی ہیں اس کے جو کنسٹرکشن کا میار ہوتا ہے جو سیفٹی میجرز ہوتے ہیں جو مزدور ان امارتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کی کوئی سیکیورٹی یا سوشل سیکیورٹی کی جاتی ہے کیا کوئی ان کا انشورنس کرایا جاتا ہے کیونکہ ڈیلی ویجز پہ بھی جو مزدور کام کرتے ہیں ان کے بھی ہمارے قانون میں ایک پروفیشن موجود ہے کہ ان کی بھی سوشل سیکیورٹی اور ان کا انشورنس کرا نہ ہوتا ہے اگر کام کے دوران کوئی مزدور گر کر کوئی بینیفٹ ہونا ضروری ہے اسی حوالے سے گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے فیصل ترین ہم جاننا چاہیں گے اس بلڈنگ کے حوالے سے السلام علیکم فیصل آپ میری آواز سن سکتے ہیں السلام علیکم صاحب جی فیصل یہ بتائیے گا کہ کراچی کے علاقہ ہے کلفٹن بوڈ بیسن جہاں پہ زیر تعمیر امارت سے کچھ مزدور جھولے پہ کام کرتے ہوئے شیشہ لگانے کا کام جاری تھا اور گر کر جانباق ہو گئے سر یہ جو سیکیورٹی یعنی ان لوگوں کی جو حفاظت ہوتی ہے یا جو تعمیری میار ہوتا ہے یعنی کس طریقے کی تعمیر کی جا رہی ہے اور خاص طور پر جب یہ ایکسٹیریئر پہ یہ مزدور کام کرتے ہیں تو بعض دفعہ بہت کمزور سی سیڑھیاں لگا کے کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیک انڈ بیلنس ہے کہ ان مزدوروں کی جان بھی سر اتنی قیمتی ہے جتنی کہ ایک صوبے کے وزیراعلا کی جان ہے یا اس صوبے کے گورنر کی جان ہے سر سب کی جان و مال برابر ہے تو سر کوئی فیصل اس میں کوئی وہ کی جاتی ہے کہ میار کو چیک کیا جائے کہ کس قسم کا مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے مزدوروں کی کیا سیفٹی ہے دیکھیں وکس صاحب چیک انڈ بیلنس تو ہونا چاہیے مگر ہمارے ہاں علیہ یہ ہے کہ یہ چیک انڈ بیلنس صرف کاغذات کی حد تک رہتا ہے ریپورٹس کی حد تک رہتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا دیٹیل بتاؤ تو سیٹرڈے کا یہ باقیہ تھا جو کہ پیش آیا ڈسٹرک ساؤت میں پلوٹ نمبر ڈی سیونٹی سکس بلوک سیون جو ہے اس پر یہ تیس منزلہ ہائے رائز عمارت کی تعمیر جاری تھی جس کا گلاس الیویشن کا کام جو ہے وہ موسیٰ انجنیرنگ کے نام سے ایک کمپنی ہے اس کو دیا گیا تھا جب وہ گلاس الیویشن کا کام جا رہی تھا تو وہ لفت کے ذریعے جو بیرونی لفت تھی اس کے ذریعے وہ کام کیا جا رہا تھا چھے مزدور جو ہے اس لفت پر چڑھائے گئے جس کے لوڑ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا ایک لفت جو ہے وہ لکل گیا جس سے بائی سی علمنات حادثہ جو ہے پیش آیا جس سے تین سی جانوں کا زیادہ ہوا اچھے اس پاری صورتال میں ہم نے یہ دیکھا کہ اینڈیسیے کا کردار یہ کہا کہ وہ صرف رپورٹ سے اب تک محدود رہی وزیر بلدیات نے جو ہے اس جگہ کا نوٹس کیا وزیر اعلیٰ سن نے جو ہے وہ نوٹس لیا اور رپورٹیں جو ہے وہ اینڈیسیے کی جانب سے اصال کر دی گئی مگر کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ بلڈر کے خلاف ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی نہیں اس کمپنی کے خلاف جو کہ ناکسترین ماحول میں جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے رہی تھی اچھے تو کیا سمجھتے ہیں بلڈر کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ ہم آگے سب کانٹریکٹرز کو پیٹی کانٹریکٹرز کو یہ کام دے دیتے ہیں اس کے بعد ہماری ذمہ داری انڈریتی جو کانٹریکٹر اس بلڈنگ کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے بلڈرز خود تو بلڈنگ نہیں بناتا وہ تو آگے کانٹریکٹر کو سب کانٹریکٹ دیتا ہے نا دیکھیں روز تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بلڈرز جو ہے وہ تمام سر ایک سکشن کا ذمہ دار ہے اس میں اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی بھی پوری ذمہ داری جو ہے وہ بلڈرز پر آئید ہوتی ہے اور یہی ہمارے قوانین کہتے ہیں مگر یہاں صرف یہ مولتی جان چھوالی جاتی ہے کہ سب کانٹریکٹر کو کام دیا تھا اس کام کی پوری نگرانی جو کہ ایک ہائرائز تعمیر ہوتی ہے اس کی نگرانی جو ہے وہ ایک سینئر انجینئر کر رہا ہوتا ہے وہ سینئر انجینئر جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سائٹ پر موجود ہونا لازمی ہوتا ہے ہر چیز ٹیکن بیلنس کے ساتھ کی جاتی ہے مگر یہ صرف رپورٹوں میں ہمارے آن کیا جاتا ہے عملی اقدامات جو ہے وہ اس سے بہت مختلف رہتے ہیں پیسو کا لین لین چلتا ہے فیصل یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا سین بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی کے پاس کوئی بلیک لسٹ کانٹریکٹرز کی لسٹ ہوتی ہے اگر کوئی بلڈر کسی بلیک لسٹ کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دیتا ہے جس کے کے ماضی میں یہ ریکارڈ ہو کہ وہ سب سٹانڈر مٹیریل یوز کرتا ہے یا مزدوروں کی جان و مال کی پرواہ نہیں کرتا تو کیا اس بی سی اے اس حوالے سے مجاز ہے کہ وہ بلڈر سے کانٹریکٹرز کی بھی تفصیلات جان سکے یا اگر کوئی بلیک لسٹ کانٹریکٹر ہے تو اس کو وہ کام کرنے سے روک سکے نہیں دیکھیں ایس بی سی اے جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا کانٹریکٹرز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے پاس جو ہے وہ انجینئرز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جو کی کام دیکھ رہے ہوتے ہیں بلڈرز کی کام کی سپرستی کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم نے دیکھا جو سابتا ڈی جی کا دور تھا اس میں جو ہے کئی انجینئرز کے لائسنس جو ہے وہ منصوب کیے گئے تھے مگر اس کے بعد ہوا یہی کہ وہ پیسے کے لیم دینے کے بعد جو ہے وہ کئی لائسنس جو ہے وہ واپس بہال کے بہال کے دیئے گئے مگر وہ صرف تاقزات میں شائن کرنے کے لیے ہوتے ہیں سیچے لینے کے لیے ہوتے ہیں سائٹ پر آپ کو کوئی ذمہ دار نہیں ملے گا کوئی ایس بی سی کا نمائندہ چیکنگ کے لیے نہیں ملے گا بیلڈرز کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور وہ اس سب کونٹریکٹر سے جہر جو کم سے کم پیسوں میں کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ فیصل ترین آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بریف کیا اسی حوالے سے ہم اپنے نمائندے بلال حیسن سے بھی بات کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ ہمارے کمیشنر کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی موجود رہے ہیں خاص طور پر کمیشنر نے جو آلہ سطح کا اجلاس طلب کیا جو میٹنگز کی اس حوالے سے بھی ہم اپنے نمائندے بلال حیسن سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کمیشنر کراچی کا کیا موقف دیتے ہیں کہ کس طرح کمیشنر کراچی ان تمام واقعات کی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں کیونکہ وزیر آلہ سن نے نوٹس لے کر یہ ٹاسک کمیشنر کراچی افتخار شلوانی کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ نہ صرف اس کی باقاعدہ تحقیقات کریں بلکہ اپنے فائنل رپورٹ بھی سبمیٹ کریں اور یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ یا یہ سانحہ جو پیش آیا ہے یہ اس کا ذمہ دار کون ہے آیا وہ کانٹریکٹر ذمہ دار ہے بلڈر ذمہ دار ہے یا یہ واقعی کوئی حادثاتی طور پر یہ ہوا یا پھر اس میں جو ہے نا سب سٹینڈرڈ چیزیں استعمال کی گئیں ہمارے نمائندے بلال حیسن ہماری ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بلال حیسن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں جی والیکم اسلام جی بلال حیسن بتائیے گا کہ کراچی کے علاقہ بوٹ بیسن جہاں زیر تعمیر عمارت سے گل کر کچھ پزدور جانباہ ہوئے اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کمیشنر کراچی نے کیا سٹیپس لیے ہیں اس واقعے کے حوالے سے دیکھیں جی کمیشنر کراچی کو وزیرا علیہ السلام نے خاص طور پر جو ادایت کی تھی اس معاملے کی تحقیقات کے لیے تو کمیشنر کراچی میں آج جلاس ہوا تھا جلاس نے انہوں نے ڈی سی ساؤت محمد صلاح الدین کو ایک انکارک کمیٹی قائم کرنے کے ہدایت کی جس کی سربارہ وہ خود بھی ہوں گے اور اس میں ایس بی سی اے کے اور اس کے علاوہ کراچی نیویسٹری کے کچھ جو تعلق رکھتے ہیں ان کے انڈی نیویسٹری سے اور سبی سی اے کے علاوہ بھی جو جو ہو ہے چار پانچ افراد کو وہ کل سے جو اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا ہے کہ نیچرلی جو سب کانٹیکٹر تھا جو کانٹیکٹر مین تھا اس نے سب کانٹیکٹ کیا تھا اور سب کانٹیکٹر جو ان کو مزدونوں کو شیشے لگانے کے لیے بینن طرح سے جو جھولہ فرام کیا تھا وہ اس پہ پریکویشنز پہ حفاظ دی تدادی کیوں نے اس پہ تحر کی گئی اور کون زمدہ رہا ہے وہ اس بات کو سارٹ آؤٹ کرے گی اور کل سے وہ اپنا کام شروع کر رہی ہے بلازہ لازکوش سے نیکی ابھی بتا دیجئے گا کہ کیا اس واقعی کی کوئی ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کی گئی ہے اور اگر کی گئی تو کیا دفعات شامل کی گئی ہیں جی بالکل اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ بہرخص سرکار جو ہے بورڈ بیسن تھانے میں مجھتا روزی جو ہے وہ درج کر لی گئی تھی لیکن یہ جو مین کانٹیکٹر فرار ہے اس کے بھی خلاف دالی گئی ہے اور جو ان کے اپنے جو بلڈنگ کانٹیکٹر ہیں یعنی ان کے خلاف بھی جو ہے یعنی قتل بالسبب کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے دفعات قتل بالسبب کی ڈالی گئی ہے سر یہ جو کہہ اس میں دفعات جو لگائے گئے ہیں وہ اقدام قتل کے لگائے گئے ہیں اس میں اقدام قتل کے دفعات لگائے گئے ہیں اس میں لاپروائی کے بھی کچھ دفعات ہیں اور دیگر دفاعات لگائے گئے ہیں جس میں کہ ان کی جو شخص ہے جس کی قلعہ پروائی کی وجہ سے یہ تمام کی تمام لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی آر گئے بہت شکریہ بلال حسن آپ نے ہمارے اس پرگرام میں بریف کیا نادین آج جس اندسیملی کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں ٹریشری بنچز کی جانب سے ہیر سوہو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قراردات بھی پیش کی پی ایسل کے میچز کے دوران جو نیشنل سٹیڈیم کے اطراف کے رہائشی ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے شور شرابہ بھی رہا اور سپیکر صاحب سمجھاتے رہے لیکن اپوزیشن نے ووک آؤٹ کیا اور مختلف سوالات جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکے لیکن بہرحال یہ تو روز کا معمول ہے اسی طرح سے اپوزیشن کا ووک آؤٹ چلتا ہے لیکن پھر بھی اسیملی کا اجلاس بلائے جاتا ہے حالانکہ اب تک کوئی کنسٹرکٹف کاروائی نہیں ہو رہی ہے جو ریسنٹ اجلاس بلائے گیا تھا میرے ناظرین اب ہم اپنے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ